بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار میٹھی بوندی یا نوکتی دانا کی ریسپی لے کے آئی ہوں میٹھی بوندی یا نوکتی دانا بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان میں سب سے پہلے میں تقریباً میں نے دو کپ جو مجیرنگ کپ ہوتے ہیں یہ دو کپ میں نے بیسن لے لیے کے بیچ میں ہم تھوڑا سا تقریباً آدھا چائی کا چمچ ہم میٹھا سوڑا ڈال دیں گے اور پانی ڈال کے اور بیسن کو ہم اچھی طرح سے گھول لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے یہ بیٹر ہم نے نہ بہت پتلا بنانا ہے اور نہ بہت گاڑا بس اس کی اسٹینسی یا وہ درمیانی ہونی چاہیے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے یہ ہینڈ بیٹر کی مدد سے چاہیے دیکھیں ہماری جو ہمارا جو بیٹر ہے یہ بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اس میں ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب تھوڑا ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں یہ اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے نہ بہت پتلا اور نہ بہت گاڑا ایک سمودھ پیسٹ آپ نے بنا لینا ہے یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں جی مش آئے ہے اچھا یہ تین ہم نے ایک جیسے بھول لے لی ہے اب یہ جو سارہ مکسٹرو ہے ہم یہ تینوں بھول روہ میں equally ڈال دیں گے اس سارہ مکسٹر ہم نے تینوں بھول میں ایک والی اڈال لیا ہے اب ہم اسے ایک ایک کر کے فود کلر ڈال رہیں گے سب سے پہلے ہم بالکل ایک چھٹکی کے قریب ہم نے فوڈ کلر ایٹ کر لیں سب سے پہلے ہم غرین فوڈ کلر ایٹ کریں گے اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد ییلو یا اورنج جو بھی کلر آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں ڈال دیں تھائرڈ والی میں اچھا ایک باول میں ہم نے گرین فوڈ کلر ڈالا ہے ایک چھٹکی دوسرے باول میں ہم نے ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے ایک چھٹکی اور تیسرے باول میں ہم نے اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے ایک چھٹکی کے برابر اب ہم تینوں پول میں جو کلر ہم نے ڈالے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کرلیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چینوں پول اچھی طرح میکس کرلیے ہیں ایک ہم نے گرین فول کلر مکس کیا ہے دوسرا ہم نے ریڈ میں مکس کیا ہے اور 3 lap میں ہم نے ییلو یا اورنج پول مکس کیا ہے Александ Whitmore اب این تینوں پول کو ہم Якسائڈ پر کردیں گے ทھوڑی دھیر پنچ سے دس منٹ کے لئے ان کو ریسٹ دیں گے شیرہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک برتن لے لیا ہے سب سے پہلے اس میں تقریباً میں دو کپ کے قریب چینی ڈالوں گی دو کپ چینی ڈال دیا ہے اور اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ چینی جو ہے وہ جیلی ہو جائے تقریباً ایک گلاس کے قریب ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اس مکسچر کو ہم اچھی طرح بکائیں گے جب تک یہ چینی گھول جاتی ہے اور شیرہ ہمارا گاڑا ہو جاتا ہے تب تک ہم اس کو بکائیں گے جنتا چلاتے رہیں تاکہ چینی پہلے پانی میں اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے یہ شیرہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس طرح کا یہ ایک تار کا ہمارا شیرہ ہونا چاہیے ہم بھونیاں بناتے ہیں اب یہ ہم اس کو فرائی کرتے ہیں یہ چمچ سے اوپر سے اس کو ہم پھرتے جائیں گے ان کو ہم نے بندیوں کو ڈال کے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو تھوڑے در فرائے کرنا ہے جب تک ہی کرسپی ہو جاتی ہیں پھر ہم اس کو ان کو نکال کے اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اب ہم گرین بندیوں کو اسی طرح سے فرائی کر لیں گے پہلے اس کو فرمچ کے اوپر ڈالیں گے پھر یہ اسے لاتے جائیں گے یہ چھوڑی سی پریکٹیس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بنانے کے لیے یہ خود بخود ہی موٹے سراخ والی جالی ہے یہ لے لیں گا تو اس کی بیٹ میں سے یہ رام سے نکل جاتی ہیں یہ ساری ہم نے ڈال کے اسے فرائی کر لیں گے ان کو ہم فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور جب یہ بھی گورڈن براؤن ہو جائیں گے یا کریسپی ہو جائیں گے تو اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اب فرائی ہو گئیں ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم ییلو مکسچر کو ڈال کے اور اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ کر کے فرائی کر لیں گے اس چمچ کو اوپر سے کی ہلپ سے اس کو مکسچر کو پھیلاتے جائیں یہ نیچے جو ہے وہ جاتا جائے اب یہ ہماری ییلو یا اورنڈ والی جو بندیاں یہ بھی فرائی ہو گئی ہیں ان کو بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھا یہ دیکھیں ساری ہم نے جو نکتیاں ہم نے فرائی کی تھی اب بندیاں ان کو اب ہم ساری بندیوں کو آرام سے شیرے میں ڈال دیں گے یہ ساری بندیاں دیکھیں ہم نے شیرے میں اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہیں تقریباً ایک یا دو گھنٹے کے لئے اس کو آپ نے شیرے میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے ان بندیوں کو گرم گرم شیرے میں جب ہم ڈالیں گے تو یہ دو گھنٹے تک تقریباً یہ جو بندیاں ہیں یہ ساری جو چینی ہے جو مٹھاس ہے وہ اپنے اندر جازف کر لیں گی اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار میٹھی بوندی یا نوکتی دانا بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ آپ چاہے آپ کے گھر میں ملاد ہو یا کوئی بھی تہوار ہو یا ویسے ہی آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں امید ہے کہ میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ